دوستو آج کی ویڈیو کرونا سے متعلق چند حقائقوں سامنے رکھتی ہوئے بنائی گئی ہے وہ تمام باتیں جو پچھلے چند مہینوں سے سننے میں آ رہی ہیں آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات سے مکمل آگاہی حاصل ہو سکے دراصل کرونا کس کی سازش ہے اور یہ کیوں پھیرایا اور اس کو پھیلانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے برازیل کے ایمازون جنگلات کا رقبہ پاکستان سے سات بنا زیادہ ہے ان جنگلات میں ایک قبیلہ بول سنارو رہتا ہے جس کی آبادی بیس لاکھ سے زاہد ہے یہ ویشی آج بھی پتھر کے دور میں زندہ ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں جہوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگلی قبیلہ آدم خور ہے یہ برازیل اور ارجنٹائن میں بستیوں پر حملہ کرتے ہیں اور درجنوں افراد کو اغواہ کر کے لے جاتے ہیں پھر انہیں قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں جب انہیں زندہ انسان نہیں ملتے تو یہ قبرستان میں گھس کر لوگوں کی لاشیں نکال لیتے ہیں اسی لیے جو بستیاں ان جنگلات کے قریب قائم ہیں وہاں قبرستان نہیں بنائے جاتے بلکہ لوگ اپنے پیاروں کو میلوں دور شہری قبرستانوں میں سپردخواہ کرتے ہیں تین سال سے ایمازون کے جنگلات میں تیل اور گیس کی تلاش جاری تھی گزشتہ سال ایک یورپی تیل کمپنی کو کامیابی ہوئی اور تیل کے بڑے زخائر نکل آئے اس تلاش اور تحقیق کے دوران کمپنی کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ بول سنارو قبیلے کے جنگلی لوگ شبکون مارتے تھے اور انجینئرز اور ان کے عملے کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور بعد میں ان کی چبائی ہوئی ہڈیاں ملتی تھی تیل کمپنی نے اس مسئلے کا حل سوچا اور اپنے ایک نمائندے کو بول سنارو قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا اس نے سردار کو پیش کش کی کہ ہم تمہیں لاکھوں ڈالر اور تیل نکلنے کی صورت میں منافع میں شراکت دیں گے ہمیں یہاں کام کرنے دو قبیلے کے سردار نے کہا کہ ڈالر اور تیل ہمارے لیے بیمانی ہیں خدا کا دیا وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جو ہمیں چاہیے ہمیں صرف انسانوں کی لاشوں کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمیں انسان نہیں ملتے تو ہمیں جانوروں کا گوشت کھانا پڑتا ہے جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں برزیل کی حکومت نے تیل کمپنی کی درخواست پر ایمازون کے جنگلات میں آپریشن شروع کیا لیکن اسے کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا پھر کئی مقامات پر جنگل کو آگ لگائی گئی لیکن آدم اور قبیلے نے اپنی جنگہ بدل لی اور اسے کوئی نقصان نہ ہوا دوسری طرف آج کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا پر آئیں اور محلیاتی تنظیموں نے کافی احتجاج کیا جس کے بعد برزیلی حکومت کو وہ سرسلہ روکنا پڑا تھک ہار کر تیل کمپنی نے برزیل کے پڑوسی کلمبیا سے رابطہ کیا اور وہاں مافیا کو لاکھوں ڈالرز دے کر گینگوار کروائی ہر ہفتے اس گینگوار کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد کی لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کر ایمازون کے جنگلات میں پہنچایا جاتا تاکہ تیل کمپنی کے کام میں رکاوٹ نہ آئے گزشتہ سال تیل کمپنی کی تلاش کے نتیجے میں نہ صرف تیل بلکہ گیس کے بھی بڑے زخائر نکل آئے ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت لاکھوں ارب ڈالرز ہے مسئلہ بدستور وہی ہے کہ تیل کے کنوں اور گیس فیلڈ کی تعمیر کے لیے لاکھوں آدم خور قبائلیوں سے جنگ کی جائے یا انہیں لاشیں فرام کی جائیں گول سینارو قبیلے کے سردار سے مذاکرات ہوئے تو اس نے مطالبہ کیا کہ قبائلیوں کو ہر ہفتے ویس ہزار لاشیں فرام کی جائیں تو وہ نہ صرف حملے روک دیں گے بلکہ اس جگہ سے خود ہی دور چلے جائیں گے تیل کمپنی نے برازیل اور ارجٹائن حکومتوں سے بات کی لیکن کوئی اتنی بڑی تعداد میں لاشیں فرام کرنے کو تیار نہ ہوا آخریت فارماسوٹیکل کمپنی نے مدد کی اور کروڑوں ڈالر کے عوض ایک محلک وائرس دنیا میں پھیلانے کا آئیڈیا پیش کیا تیل کمپنی کو کھربوں ڈالر نظر آ رہے تھے اس لیے چند کروڑ ڈالر کی کیا اہمیت تھی اس نے آئیڈیا قبول کر لیا فارماسوٹیکل کمپنی اور عالمی ادارہ صحت اس سازش میں شریک کار بن گئے انہوں نے مختلف حکومتوں سے کہا کہ وائرس کے بہانے لوگ مارتے جاؤ اور پانچ ہزار ڈالر میں ایک لاش ہمیں دیتے جاؤ اس کے ساتھ عوام کو ڈراتے جاؤ کہ میتوں کی تدفین حکومت کرے گی ورنہ وائرس پھیل جائے گا یہ اس قدر بڑا عالمی منصوبہ ہے اور اس میں اتنی بڑی رقم لگی ہوئی ہے کہ چار پانچ ماہ میں چار لاکھ لاشوں کا سودا ہو چکا ہے برازیل کے ایک بلاگر البرٹو فریڈینڈس نے یہ تمام تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر لکھی تھی لیکن اس کے چند دن بعد ویب سائٹ بند ہو گئی اور وہ بلاگر تب سے لا پتا ہے یہ خدشہ ہے کہ اسے آدم خور قبیلے کے حوالے کر دیا گیا ہے بلاگر نے لکھا تھا کہ آئل اور گیس فیلڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد نیٹو کی فوج اس کی سیکیورٹی سبھالے گی اور تب ہو سکتا ہے کہ ایمازون کے جنگل میں آپریشن کر کے آدم خور جنگلیوں کو مار دیا جائے یا دور دکھیل دیا جائے آئلینڈ گیس فیلڈ مکمل ہونے میں مزید چھ ماہ لگیں گے اور تب تک ہر ماہ مبینہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی ایک لاخ لاشیں برازیل جاتی رہیں گی اسی لئے عالمی ادارہ صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بننے میں چھ ماہ سے زیادہ لگیں گے یہ ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی درجنوں کہانیاں پچھلے کئی مہینوں سے سوچل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں یہ مبشر علی زیدی نے تنزیہ لکھی ہے جو کہ ہمارے فیس بک کے دانشوروں نے حقیقت سمجھتے ہوئے اندہ دھن شیئر کرنا شروع کر دی امریکہ میں ہونے والے موجودہ فسادات اور اس طرح کی ڈمی لاشیں دیکھ کر سچ میں یقین نہیں ہوتا کہ کرونا کوئی بیماری بھی ہے لیکن اس عمر سے مرنے والے لاکھوں لوگ اور ان میں سے ہزاروں پاکستانی لکمہ اجل بن چکے ہیں اور کس عذیت سے مرتے ہیں یہ ان کے عزیزوں کی زبانی ہی جانا جا سکتا ہے الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے یا اس کا کوئی نقصان نہیں سوشل میڈیا پر بہت سے ڈاکٹرز اور مختلف لوگوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو رو رو کر التجاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سامنے اپنوں کو تڑکتے دیکھا لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے فرض کریں کہ آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کر لیا جائے کہ کرونا سازش ہے ڈاکٹرزہر کا ٹیکہ لگا کر مار رہے ہیں یا حکومت پیسے لے رہی ہے وغیرہ وغیرہ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو فضولیات کی بجائے احتیاط کیوں نہیں کرتے اگر کوئی اشد مجبوری نہیں تو گھر پر بیٹھیں تاکہ آپ اس سازش کا شکار نہ بن جائیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سچ میں مشکوک بھی ہیں اور سن اور دیکھ کر کھڑکتی بھی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے تو اس سے احتیاط کریں تاکہ نہ ہی آپ کو ہسپتال جانا پڑے اور نہ ہی آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی آپ کا کوئی چاہنے والا اس کو سوشل میڈیا پر سازش کہہ رہا ہو یا پھر صفائیاں پیش کر رہا ہو یا پھر لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میرے اپنے وچھڑ گئے ہیں مہربانی کریں احتیاط کریں باتیں ایسی ہیں جن سے آپ ضرور اتفاق کریں گے بدکسمتی سے ہم کرونا کے پھلاو کے اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں نہ جانے کتنے پیاروں کی قربانی دینا پڑے گی ہم بچ سکتے تھے دنیا کے ان ایک سو اسی ممالک کی طرح بچ سکتے تھے جو ہم سے پہلے مبتلا ہوئے اور ہم سے کہی پیچھے ہیں لیکن ہم انہیں چھوڑ کر کہ آپ متاثرہ ممالک میں شامل ہو چکے ہیں اس کی ذمہ دار صرف حکومت یا عوام نہیں بلکہ زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس اسنا میں سادشی نظریات پھلانے میں پیش پیش ہیں ایک وقت تھا جب حکومت سڑکوں پر ڈنڈے لیے کھڑی تھی اور عوام چھتوں پر چڑھ کر آزانے دے رہی تھی صرف کچھ ہی وقت تھا ہم وائرس کو شکست دینے کے ایک قریب تھے کہ سادشی طولہ کوت پڑا کہا گیا کہ کرونا مریضوں کو ڈاکٹرز زہر کا ٹیکہ لگا کر مار رہے ہیں جبکہ پاکستان میں وائرس سے مبتلا ہونے اور مرنے والے نوجوان ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی یکے بعد دیگرے ہم نے وہ نوجوان اور ہنسٹے مسکراتے چہرے ہمیشہ کے لیے گوا دیئے جن کے سامنے ایک روشن اور لمبا کیریئر تھا جنہوں نے اپنی جان گوا دی ہم انہیں قاتل قرار دیتے رہے اعتراض آیا کہ بااختیار طبقہ کیوں نہیں اس وعبا میں مبتلا ہوتا کبھی کبھار کسی سیاسی رہنما کی رالت کی خبر سنا کرتے تھے جبکہ اب ایک ہفتے میں نصف درجن ممرانے اسمبلی جان سے گئے اخبارات سرکیوں سے بھر گئے اور ہم تھٹھے اڑاتے رہے کہ کرونا امریکہ کی سادش ہے جبکہ وہی امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے متاثر ترین ملک ہے جس بلگیرس نے چپے ڈالنی تھی پھر وقت تو وہ اپنے ہموطنوں کی زندگیہ بچانے سے کاثر ہے اور ہم سارا مدہ ہی اس پر ڈالے بیٹھے ہیں کرونا کے مریض کہاں ہیں میڈیا دکھا کیوں نہیں رہا آج اسی میڈیا کی نامور شخصیات بے بس پڑی کرنٹینہ میں زندگی گزار رہی ہیں جبکہ ہم اسے جھوٹ بولنے کے تانے دیتے رہے پرپوگنڈا اس طرح پھلایا کہ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش شیعہ کی سنی کے خلاف سازش سنی کی بہابی کے خلاف سازش سائنس کی مذہب کے خلاف سازش 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 اور صرف سازش ہم اسی کا راگ علاقے رہے اور کرونا نے اپنے وار جاری رکھے ذرا دیکھ تو آؤ ہسپتالوں میں کتنے شیعہ پڑے ہیں کتنے سنی کتنے کافر کتنے مسلمان نامانوں کی رٹ لگانے والے اس بیٹے کی مدد کو کیوں نہ گئے جس کا باپ کرونا کے باعث جانبہ حق ہوا بلکہ اس کی تدفین کے لیے کوئی نہ آیا جو اکیلہ ہی اپنے باپ کی لاش کو دفنا رہا تھا کہاں گے وہ بے حس جاہل جو کہتے تھے کرونا ہے ہی نہیں میں مانتا ہوں کہ حکومت کی گو مگو پیلیسی نے بڑھاوا دیا لیکن ہم نے کیا کیا اعتماعی دعاوں سے اعتماعی شاپیو تک کا سفر ایک ماہ میں تیہ کر لیا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم پندرہ دن میں اس مقام تک پہنچ کے جہاں کبھی چین اٹلی اور سپین جیسے ملک تھے وہ تو بچ گئے ہم بھی بچ ہی جائیں گے لیکن نہ جانے کتنی زنگیوں کا خراج دے کر نہ جانے کتنے پیاروں کو گدا کہہ کر وہاں تو بڑھوں کو مرتے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا گیا لیکن کیا آپ اپنے بڑھوں کو ہاتھ سے دفناتے خوشی محسوس کریں گے آپ ہوا جسے مرضی الزام دے میری نظر میں ہماری صورتحال میں وہ بڑے لکھاری بھی ذمہ دار ہیں جو سادشی نظریات کا پرچار کرتے رہے وہ کاری بھی شامل ہیں جو انہیں پھلاتے رہے اور ہر وہ شخص جس نے افواہوں کو جرم دیا آگے بڑھایا واوا سمیٹی اور بغنے بجائیں اس ساری صورتحال کا یہ سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ان لوگوں کی سبب ہی معاشرتی غیر سنجیدگی پیلا ہوئی جسے حکومتی آئیں بائیں شائے نے مزید بڑھاوا دیا کہاں ہے کرونا کا مریض کہہ کر بکنے والوں کو اب میتیں اٹھتی دیکھ کر موت نہیں شرم تو آتی ہوگی یا شرم نام کی چیز کا تعلق بھی کفار کی سازش سے ہے سادشی سیاست کھلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے لکھاری گھروں میں بیٹھ کر بلکہ دوسروں کے جوڑوں میں بیٹھ گئے ہیں تو دوستوں ہر چیز کو سازش سے تعبیر نہیں کیا جاتا کہیں پر احتیاط بھی ضروری ہے اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے تو اس سے پہلے کہ یہ سازش آپ کی جان لے لے احتیاط کریں اور اشد مجبوری کے بغیر گھر سے نہ نکلیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں